دفاع کابینہ کے حال یا اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے وزرہ کو کھری کھری سنا دیں ساتھ فروری کو ہونے والے کابینہ اجلاس میں وزرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے کسی کو نہیں روکوں گا وزیراعظم نے کابینہ راکین پر بازے یہ بھی کیا کہ غلط کام کرنے والے خود ہی بھکتیں گے کسی کا دفاع یا ساتھ نہیں دوں گا اس پر بات کریں گے سغیر چودری بیرو چیف ہیں سغیر چودری بتائے گا کیا تفصیل ہے اسے جلاس کی وزیراعظم سخت برہمی کا اظہار کرتا ہے وزرہ پر جی ساتھ فروری کو جو کابینہ کا ایک اہمی جلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ ٹونٹی فور نیوز نے اس کا پتہ چلایا ہے اور وزیراعظم کی جانب سے بہت برہمی کا اظہار کیا گیا خصوصی طور پر وزرہ کی کارگردگی سے متعلق اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ وزیراعظم ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بہت غصے میں نظر آئے اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں تمام وزرہ کو جو کابینہ میں موجود تھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس کی مرضی ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ یہاں پر ان کے ساتھ آئے یا ان کا ساتھ دے یہ اس تناظر میں کہا گیا کہ بہت ساری آوازیں آ رہی تھی کہ شاید کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی فرنٹ مناک منا رہے ہیں یا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو ان کو انہوں نے واضح پیغام دیا اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرپشن اور بد انوانی کرنے والے کے ساتھ کوئی رائت نہیں ہوگی اور پارٹی اس کا ساتھ نہیں دے گی نہ ہی وہ اس کا ساتھ دیں گے اس کے علاوہ جمہوریت سے متعلق دو وزراء کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ بہت کہتے تھے کہ جمہوریت ہے اور بعض چیز سے کام چلا لیں گے میں یہ کہتا تھا کہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ آگے چلنے والا نہیں کبینہ کے اجلاس میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ سپیکر قومی اسمبلی کی کارگردگی جو ہے اس پر بہت برہمی کا اظہار کیا اور وزیراعظم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بہت انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا جس پر جو وزیرے ریلوے ہیں شیخ رشید وہ معاملے کی نزاکت کو بھاپ گئے اور انہوں نے اب ٹھان لی ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کی کارگردگی سے متعلق جو ہے اس کو ہر فورم پر ٹیف ٹائم دیا جائے گا تو یہ کبینہ کے اجلاس کی مختصر مگر بہت اہم کہانی تھی جو کہ ابھی جو ہے وہ ٹونٹی فور نیوٹ پر سامنے آئی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا سقیر چوتھری